السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو عمران خان نے اپنی امانداری کی وجہ سے بھوپال کے ڈی آئی جی کا جیت لیا دل جی ہاں پورا معاملہ کیا ہے ساری جانکاری ایک ایک کر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر ضرور کر دیں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو ترقی کے اس دور میں جہاں ہر شخص ایک دوسرے کو گیرا کر آگے بڑھنے میں مصروف ہے وہیں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کے ایمان کو بڑی سے بڑی چیزیں بھی ڈگمگا نہیں سکتی بوپال کے رہنے والے عمران خان آٹو چلا کر اپنے گھر کی کفالت کرتے ہیں کرونا قہر میں ان کا گھرانہ جن مشکلات سے گزرا اس کو بیان کرتے ہوئے عمران خان کی آنکھیں عشق بار ہو جاتی ہیں 26 جون کو جب عمران خان کے آٹو میں بیٹھ کر دو خواتین چوک بازار خریداری کرنے کے لئے پہنچی تو جلدی میں وہ نوٹ اور زیورات سے بھرا بیٹھ آٹو میں ہی بھول گئی عمران خان کی نظر جب تک بیٹھ پڑھتی دونوں خاتون بازار کے اندر جا چکی تھی عمران خان نے کچھ دیر تو وہاں پر ٹھہر کر خواتین کا انتظار کیا مگر جب وہ واپس نہیں آئیں تو عمران خان نے زیورات اور نوٹ سے بھرا بیٹھ پولیس کے سپورٹ کر دیا پولیس کے زبیں لگا دیا بیگ کو جب پولیس نے چیک کیا تو اس میں دو لاکھ سے زیادہ کے زیورات اور چالیس ہزار کے قریب کیش موجود تھا تھانا کتوالی پولیس نے بیگ میں موجود کارڈ سے دونوں خاتون کو تلاش کیا اور زیورات کے ساتھ کیش ان کے ساتھ سپورٹ کر دیا آٹو ڈائیور امران خان کی منداری پر بھپال ڈی آئی جی ارشاد ولی نے انہیں اجاز سے نوازا امران خان کہتے ہیں کہ 26 جون کو جو دو خاتون آٹوں میں بیٹھی تھی ان کے پاس بہت سے بیگ تھے دونوں خاتون آٹوں سے اتر کر چوک بازار کو روانہ ہو گئی ہم نے پہلے کچھ دیر ٹھہر کر ان کا انتظار کیا اور جب وہ واپس نہیں آئی تو وہ بیگ ہم نے پولیس کے سپورٹ کر دیا تاکہ جس کی امانت ہے اس کے پاس پہنچ جائے پولیس نے جب بیگ کو چیک کیا تو اس میں لاکھ کے جیورات اور کیش موجود تھے امران خان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بیگ لے کر گھر چلے جاتے تو تمہیں کون پوچھتا تو ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے رزق کو میں کتنے دنوں تک کھاتا اپنی نظروں میں بھی گرتا اور اللہ کے حضور جو ندامت ہوتی وہ الگ اللہ نے حلال رزق میں بڑی برکت رکھی ہے آٹو سے اللہ اتنا دے دیتا ہے کہ میرے گھر کی کفالت الحمدللہ بہت خوب ہو جاتی ہے خدا کا شکر ہے کہ جس کی امانت ہی اس کے پاس خیر کے ساتھ پہنچ گئی تو دوستو آپ نے یہ مکمل جانکاری سنا کہ کس طریقے سے امران خان نے اپنی امنداری کے وجہ سے ایک بڑی مثال قائم کر دی امید ہے دوستو کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچا دیں گے تاکہ انہیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے خدا حافظ